لا رسول اللہ لا را حیدری لا را حیدری لا را حیدری زندابات زندابات قدیدیات قدیدیات بیشمال بیشمال اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خلوص اور محبت نالتوسان ذکرِ اہلِ بیت سماعت فرما رہے ہو اور پہلی تو گزارش ہے کہ تھوڑا جیاں منظم ہو کے بہنا اے تہاڑی عظمت خلافی جو تُساں بکھر کے بہو رل رل کے بہو تاکہ جتنا مجمع ہوئے کو منظم ہو کے بیٹھو ایک سلوات پڑھو باواز بلند آجو اگے آجو اگے آجو مہربان مہربان میں کوئی مجلس واسطے حاضر نہیں ہویا سب تو پہلے تو میں ممنون اور مشکور ہوں تو تمام احباب دا اس دی جزا تو انہو اللہ دیونی ہے اس دی جزا دربارے امام جلبنی ہے لیکن من لم یشکر ناس لم یشکر اللہ جڑا بندے اندہ شکر گزار نہ ہوئے وہ اللہ دا بھی شکر گزار نہیں ہوندہ بہت شکریہ سے تو ہڑی محبت کیونکہ میں اے ممبر حسین تجملہ آکھ رہا ہوں اس پورے پروگرام ٹوٹلی تعاون ٹوٹلی میں تکا تکینا نہیں لے سنگدہ ٹوٹلی تعاون مومنین دے اصلا صرف خادمہ اس مجلس ازادہ تمام خرچہ تمام اخراجات وہ الحمدللہ مومنین پہ کر دینے ہیں یہ لنگار امام مظلم کربلا پک ہے تو وہ بھی مومنین دے تعاون بلکہ دعا ہے کہ جنہ نے بھی جس حوالے نال تعاون کیتے ہیں اللہ او تعاون بھی قبول فرمائے اللہ اس تو زیادہ توفیق خیر عطا فرمائے بحمدللہ یہ توہر دعاون ہے لیکن توہر دعاون اس ادارے دی کوئی خاص معاملات کسے سائیڈ تو نہیں ہے یہ اس ادارے دا فخر ہے یہ میں جملہ ہمیشہ آدھاں اس ادارے دا فخر ہے کہ ادارہ ٹوٹلی اس علاقے دے مومنین دے تعاون نال ہی چل دے اور اگلا فخر ہے کہ جی میں تعاون اتھون دے کردن اتھون قصب فیض بھی اتھون دے بچے کر رہے ہیں بعض مدار ساڑھے نے جقیناً تعاون علاقہ کردہ ہے قصب فیض او کردنے جنہ دو تھی حصہ بھی نہیں ہوندہ اور بڑی بڑی گال پچھلے سال میں ایک جملہ آکھے آ کہ انساءاللہ تسا آسو تے ایک نمی چیز ضرور دیکھ سو ہر سال اس ادارے کوئی نہ کوئی نمہ پہلو نظر اندھے اور پچھلے سال میں گزارش کی تھی کہ بھئی احمد جار سپراہ صاحب انہیں نے چار لکھ دی خطیر رقم دے کے اس سامنے توڑے ایک کوارٹر مدرس دا مکمل بڑھے ہیں اگرچہ اس دا خرچہ پنج لکھ تقریباً ترے سٹھ ہزار ہے لیکن اس دی تکمیل دا سبب اوہ بھئی احمد جار سپراہ ہوئے نے چار لکھ دی خطیر رقم دعا ہے کہ اللہ اوہ قبول بھی فرمائے اور اللہ انہوں نے صحت کاملہ عطا فرمائے تو جتنے تشریف فرماؤ میں بلا تفریق جملہ کہ میں تمام دا مشکورہ جڑے تشریف لائے توڑے ہر قدم قدم عبادت ہوئے ہر قدم قدم سعادت ہوئے اور توڑے آنا دربار امام قبولیت درجت فیض ہوئے میں حیران ہوئے ہیں آج میں حیران ہوئے ہیں ساڑے اوہ بھی مہربان بڑے دور دے سفر تو ابنہ ڈاکسہب حیران ہوئے ہیں سرگودہ کجا جھنگ دے حباب چنیوڑ تو حباب فیصل آباد تو حباب اس امام دے گھاری تشریف لائے ہیں ایک محبت دا ثبوت ثبوت امام نال بھی ہے لیکن میں سواجدہ اس محبت دا ثبوت میں حقیر نال بھی ہے یہ یقینا کچھ یقینا وہ محبت امام ہے وہ تو فطری تقاضہ ہے اصلا بلا تفریق جانے ہیں ذکر امام تے جتے ہوئے لیکن ایسی جگہ تے آنا جتے کنوینز دا ہے تمام نہ ہوئے جتے جامن واسطے بھی مشکلات آمن واسطے بھی مشکلات اتھے آنا تے بے فکر ہو کے بغیر کسی خواہش بغیر کسی تمہ دے پورا پورا دن رہنا اے عملی ثبوت ہے محبت حیل بید دا بھی مودت حیل بید دا بھی اس ادارے نال محبت دا بھی اور میں گناہگار نال محبت دا بھی عملی ثبوت ہے میں تاں مشکورا اور اس ادارے بھی ہمیشہ میں جملہ دا اے آج تک دن با دن دن با دن ترقیہ لے پاسے الحمدللہ سمہ الحمدللہ دن با دن ترقیہ لے پاسے ہے تنظلی علا پہلو نظر آج تک نہیں ہے تُسے آب ویکھ رہے ہو پندرہ سال آئے چاہے اس ادارے دی تُسا ترقیہ لے ٹھیا الحمدللہ تنظلی علا پہلو نظر نہیں آیا جبکہ اگر کریں تُسا اس ادارے دی آمد پڑھو تی وقت اس ادارے دا خرچ پڑھو تی بندہ حیران ہوئے اندہ ہے کہ ایک خرچ اتنا ہے آمد اتنا ہے مولوی چلیں دے کی وین گبرات نہیں گئے بندہ حیران ہوئے اندہ بھی لکھ روپیہ خرچ ہوئے مستقل آمد تری ہزار ہوئے تی اکدی نہ ادارہ بند ہوئے نہ کسے دے سامنے دس دراز کرے جو آج ساڑے گھر روٹی کوئی نہیں توجہ ہے آج ساڑے کلو تنخواہ کوئی نہیں اس ادارے دے معاونین مؤسسین اور عراقین جتنے بھی ہیں اے الحمدلللہ ادارہ کسے ٹرسٹ دے تحت نہیں چلدا تسا جتنے ہی بیٹھے ہو اس ادارے دے رکون بھی ہو اس ادارے دے معاون بھی ہو اتہ اصلا خادم ہیں اس ادارے دے معاون تشریف تسا فرماؤ رکون بھی تسا تشریف فرماؤ اور ہر بچہ اس ادارے دے رکون ہے اے جملہ ہمیشہ ذہنے چلاؤ کوئی ادارہ کسے دی ملکیت نہیں کوئی ٹرسٹی ادارہ نہیں ہے کسے چار بندے دے تحت ادارہ نہیں چلدا اے ادارہ ہر محب اہل بیعت دے بچے دے تعاون نال چلدہ ہے اس ادارے دے ہر بچہ رکون بھی ہے معاون بھی ہے اور موسس بھی ہے دعا ہے اللہ پاکستو زیادہ توفیق اطاف فرماوے اور ایندہ بھی انشاءاللہ ہمیشہ اللہ توڑے گھرہ اچنا ماد نزول فرمائے تجڑے حاجات لے کے آئے اس دربار امامی چو انشاءاللہ جھولیاں بھر کے جاؤ میں علماء دے بھی مشکورا کیونکہ میں صرف قرائے دے صرف قرائے آمن جاوندہ حق زحمت نہیں کوئی اصلا نیاز نہیں دیں دے صرف علماء محبتنا تشریف لے آن دن اصلا صرف انہ دا آمن جاوندہ قرائے دیں دے آن اور انہاں بغیر قدی چونچینا مادن قدی سوچو اس گل نو او بھی زاکر امام حسین جیڑے نیاز حسین زمین تے سٹ دن او بھی زاکر امام حسین جیڑے نیاز لے کے پار چھوڑے دن او بھی زاکر امام حسین نیاز دوتے لڑ دیں تے دیں بچیاں دیے والیاں ویچ کیا میری نیاز پوری کر قدی سوچیا کرو انہاں نو سنو جیڑے نیاز انہوں نیاز سمجھیں نرازت نہیں ہو گئے انہاں نو ویکھو جیڑے پورا سال مومن جیب اپنی چون اپنے پیٹنو کٹ کٹ کے روپیاں روپیاں بچاں بچاں کے سال بعد ذکر شبیر کران دیں اپنی مغفرت دی خاطر تے او ہو ہووے زاکر حسین تے او سے پیسے نال او کم کرے جیڑا حسین نو چنگا نا لگ گئے میں گلان دیر کران چاندہ ہی نہیں تسو سارے جان دے ہو اور انہاں بھی زاکران نو ویکھو جیڑے اسے نیاز نال یا مسجد دی بنیاد رکھا من یا مدرسے دا تعاون کرن یا اپنی اولاد دی تربیت کرسنگن انہاں زاکران چھ فرق رکھو میں صبح دے جملہ آنکھ رہے ہوں اتنا بڑے علماء پڑھنا لے دس بجے تک ساڑھے کو لو سننا نا کوئی نہ اس گلنو سوچیا ہے گھر جا کے تجزیہ کریا ہے دس بجے تک سے انتظار کر رہے ہیں فون کر رہے ہیں مومنین تشریف لے ہو مومنین تشریف لے مجلس شبیر سنو اور میں کہ اگر میں ہیک کوئی بلا لیندہ میں کسی دنان نہیں لیندہ ایک جملہ آنکھ دے اگر ہیک کوئی بلا لیندہ جیڑا اپنی مرضی دی مجلس پڑھ دے آن لائن کریندہ تو یہ تھے مجمعنو اصلا سنبھالنا پا بھی یہا لیکن یہ تجرب دیگل نہیں اس سلسلہ سید الانبیان تو آ رہے ہیں ابو سفیان علے پاس سے کتنا ہوں دیا سید الانبیان علے پاس سے کتنا گبرات نہیں گئے میں تشبیح نہیں دے رہا مطلب انہوں تھوڑا جاں پھر جاں کہ غلط پہلو دے لاؤ سیبان محرفت تھوڑا جیاں اپنے اس ذہن نال اپنے قلب نال تجزیہ ضرور کی تکروں کیسا کس رہتے جا رہے ہیں اور ساڑے مقصد نوں ساڑے ممبر نوں کس پاسے ٹوریا جا رہے ہیں اگلے دن ایک میں جملہ سنائیاں بکھر چونی مجلس پڑھ گیاں کہ بلا میں حیران ہو گیاں شاہ شمس دربار اتھوں تے پیش نماز آکھے ہے بھی میں نے ایک جگہ تے نکاح واسطے صدے آ گیا تے بچی سیزادی بچہ غیر سیزاد یہ جملہ سنسو تا حیران ہو سو او سا کہ میں حیران ہوا کیا کیا بھی میں اے نکاح نہیں پڑھ دا اے ویکنہ بھی علمات دوری دا نتیجہ کیا ہے اصل مقصد میرا یہ ہے علمات دوری دا نتیجہ سیزادی غیر سید پیش نماز آدھے کہ میں نکاح نہیں پڑھ دا انہیں جرہا کو جملہ آکھے غیر سید بھی ہا تے غیر شیعہ بھی ہا انہیں کہ مولی صاحب تُسا نکاح پڑھو اس بچے نے ساڑے نال اے تے کر لے ہے بجی میں تُسا میں نے بچی دے دے سو میں شیعہ ہو ویسا مولی صاحب ہے کہ میں کہ شیعہ تو ہو ویسی اگلا جملہ کمال ہے تُسا حیران ہو مجھنا ہے اس ہے کہ میں اس بناتی نکاح نہیں پڑھنا چاہتا جو سیزادی تے غیر سید نکاح انہیں کہ نہیں کی بنا اے بھی ساڑی ہک دوسرے نال کمپرومائز ہو چکی ہے گل بھی اس آنکھ ہے جدہ میں نے تُسا بچی دے دے سو میں شیعہ بھی ہو ویسا تے سید بھی ہو ویسا وہ توجہ بیٹھے ہو گبرات لے گئے میں ٹائم ڈھیر سارا لے گئے ایک دوسری گال بھی کیتی جا وہاں علماء تو دوری دی اس ہے کہ میں ایک جگہ تک یہاں سی جماعت کر رہی آخر انسان آخر انسان ہے بول گئیوں میں پنج رکاتاں پڑھا بیٹھوں بھی شادیاں بھی چوہیک بولے اس ہے کہ مول سے پنج پڑھائیاں نے اس ہے کہ میں مطمئن ہم بھی میں چار پڑھیاں میں کھلو گئیوں مجمہ ڈھیر سا رہا میں کہاں تسا تصدیق کرو بھی اے ٹھیک آنکھ رہے یا میں چار پڑھائیاں انہیں کہ نہیں کی بلا تسا پانچ پڑھائیاں حیران ہو سو اس ساڑی علماء تو دوری دے نتیجہ سنکے بھی مولی سے با دے میاں کیسے اگر میں پانچ پڑھائیاں تو تسا الحمدللہ نہیں آکھی کسے سبحان اللہ نہیں آکھی کوئی کھنگورا نہیں ماریا بھی پتا چلے مولوی بھولیا ویند ہے انہیں ایک نئی مولی سے بس مطمئنہ سے بھی کوئی حرج نہیں آج لگ دے مولی سے پنجان دے نادیاں پنج رکاتہ پڑھائیں دے پہنے تا شکر ہے پنجان دے نادیاں پنج رکاتہ تے پورا مجمع مطمئنہ کسے لنہا پتا بھی آلہام دیدی ایک آیت دیر چا پڑھو جان بجھ کے تا نماز باتے لے پوری رکات پڑھائی ویندائے مقصد مقصد علمات دوری سہبان امار فت ایک کوشش کرو مجالس ہر مجلس ہی جاؤ میں قطنیہ کھا کہ زاکرہ تین نہ جاؤ ضرور سنو ہر ذکر حسین ہی جاؤ لیکن انہوں سن کے تھوڑا جیاں فکری سوچا کرو آنکھا کیا ہے اصلا جنہوں لاکھ دیتا ہے اس سنہوں لاکھ دے بدلے کاخھ دیتا ہے یا کاخی وینیس دیتا ہاں اے آنکھ سنگنا اس لاکھ لے کے ساڑا کاخھ رکھیا کوئی نہیں ہوں دا لاکھ بھی لے گیا کاخھ بھی لے گیا ہر جائے لے گیا گار خوش دعا ہے اللہ پاک تو اٹھا آونا قبول فرمائے اللہ اس ادارے نو دن دگنی راچگنی ترکیہ تا فرمائے بس آنکھا صاحب نو میں دعواتی خطاب دینا سے بسکر محمد و آل محمد محمد و آل محمد و آل محمد... موسیقی